نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر روپے پیسے ملنا یا روپے پیسے کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور تمام صورتوں کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ یہ تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی طور پر دیکھیں تو بات کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر روپے پیسے ملنا یا روپے پیسے کو دیکھنا اگر کوئی شخص خواب کے اندر روپے پا لیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خوشحال ہوگا اور اسے مال و دولت ملے گی اور اگر کوئی شخص خواب کے اندر روپے گم ہوتے دیکھتا ہے تو یہ مال و دولت میں کمی آنے اور پریشانی اٹھانے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر روپیہ پیسہ بناتا ہے تو یہ دولت کی خواہش میں امرضائے ہونے کی اور نیکی نہ کرنے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر روپے ہاتھ میں لیتا ہے تو یہ غیبت و برائی سے روزی ملنے اور تنگی معاش کی علامت ہے خواب کے اندر روپے پیسے کو زائد کرنا یہ کسی جاہل سے رنج اٹھانے اور روپے خرچ ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر پیسے دیکھتا ہے تو یہ بیمار ہونے اور رنج و غم اٹھانے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر زمین پر پیسے پڑے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ غم و پریشانی حاصل ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر پیسے پائے یعنی اس کو پیسے مل جائیں تو یہ کرزے سے نجات ملنے اور احش و آرام حاصل ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے پیسے گر رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا احش و آرام ختم ہوگا وہ رنج و غم اٹھائے گا اور غربت آئے گی اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اسے سکھے مل رہے ہیں اس نے سکھے پالیے ہیں تو یہ شخص مقدمے کے اندر فتح حاصل کرے گا اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اسے کھوٹے سکھے ملے ہیں تو یہ دشمن سے نقصان اٹھانے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر روپے پیسے گنتا ہے اگر وہ ذاتی طور پر گن رہا ہے تو فیدہ اٹھائے گا اور اگر کسی کے ہیں اس کے اپنے ذاتی نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے گنتا ہے تو محض دل پہلاتا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر روپے پیسے جمع کرتے ہوئے دیکھتا ہے اگر نیک کام یا اپنی ضروریات کے لیے جمع کرتا ہے تو یہ نفع پائے گا اس کو عزت و عبرو حاصل ہوگی اگر یہ بلا وجہ جمع کرتا ہے تو یہ ذلت اٹھانے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی سے روپے پیسے لیتے ہوئے دیکھتا ہے اگر بطور کرزہ لے رہا ہے تو یہ ظلیل و خوار ہوگا اگر کوئی شخص خواب کے اندر پیسے دیتے ہوئے دیکھتا ہے اگر کرز کے لیے کسی کو دے رہا ہے تو یہ خوشحالی اور عزت پانے کی علامت ہے خواب کے اگر کوئی شخص خواب کے اندر رشوت میں پیسے دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ حرام اشیاء کی تجارت کرنے کی علامت ہے اور عزول خرچی کرنے کی دلیل ہے اور اگر کوئی شخص خواب کے اندر رشوت کے روپے لیتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ مال ناجائز کو قبضے میں دیکھنے کی علامت ہے ظالم اور بدنام ہونے کی علامت ہے اور پریشانی اٹھانے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ روپے سود کے لیتا ہے تو یہ کاروبار میں ابتری ہونے کی علامت ہے اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ روپے سود کے دیتا ہے تو یہ کاروبار میں کمی ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر مزدوری کے پیسے لیتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ حلال مال پانے اور رنجو علم دور ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر تنخواہ کے روپے لیتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ آسودہ حال ہوگا اور برکت پائے گا اگر خواب کے اندر پیسے اور روپے فقیر کو دیتے ہوئے دیکھتا ہے اگر بیمار ہے تو شفاہ پائے گا تنگی ہے تو دور ہوگی راحت اور آرام پائے گا اور اگر خود فقیر بن کر روپے پیسے خواب کے اندر مانتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوگا فقر کا اندیشہ پائے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص خواب کے اندر صدقہ روپے میں دیتا ہے تو یہ غم و اندوہ سے چھٹکارہ پانے کی علامت ہے اگر کرزدار ہے تو کرزے سے نجات پائے گا اگر کسی بیماری میں مقتلع ہے تو یہ شفاہ پانے کی علامت ہے اگر خواب کے اندر صدقہ لیتے ہوئے دیکھتا ہے تو گداگری اختیار کرے گا اگر صدقہ اپنے ہاتھ سے بانٹتا ہے تو یہ قید سے رہائی پائے گا اگر خواب کے اندر پیسے حدیعے میں دیتا ہے تو یہ عزت دولت اور آرام پانے کی علامت ہے اور اگر حدیعہ اپنے پیر و مرشد کو دیتا ہے تو اپنے بزرگوں میں قدر و منزلت پائے گا یا اولیاء اللہ میں شامل ہوگا اور اگر یہ حدیعہ اپنے ماں باپ کو دیتا ہے تو خاندان میں عزت پائے گا اور اگر حدیعہ کسی اور کو دے رہا ہے تو یہ محبت اور علفت پانے کی علامت ہے اور اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر یا اس کے کاموں میں پیسہ دیتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام پانے کی علامت ہے اور اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ زکاة میں پیسے دیتا ہے تو یہ غم و فکر دور ہونے کی اور تجارت میں نفع حاصل کرنے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر زکاة کی رقم لیتا ہے اگر وہ شخص غریب ہے تو آرام و راحت نصیب ہوگی اگر وہ شخص امیر ہے تو یہ زلط اٹھانے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ روپیہ پیسہ حج و عمرے پر خرچ کر رہا ہے تو اسے دین اور دنیا کی بہتری حاصل ہوگی اگر خواب کے اندر روپیہ پیسے سے سودا سلف خریدتا ہے یا اپنی ضروریات کی کوئی چیز خریدتا ہے اس پر پیسہ خرچ کرتا ہے تو تجارت میں فیدہ ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر بورے کاموں پر خرچ کرتا ہے تو یہ ظلیل و خوار ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر چور یا ڈاکو کو روپیہ پیسے لوٹتے ہوئے اور چوری کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ بیماری سے شفا پانے کی علامت ہے اور اگر خواب کے اندر چور یا ڈاکو کو مار ڈالے تو تمام تکالیف دور ہونے کی علامت ہے اگر خواب کے اندر اشرفی ملتے دیکھے تو یہ بیٹا ملنے کی علامت ہے اور عزت ملنے کی علامت ہے اور اگر اشرفی گم ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کے کسی عزیز کی موت واقع ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر چاندی کے سکے دیکھے تو رزق میں فراخی کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر بینک میں پیسے جمع کراتے ہوئے دیکھے اگر ضرورت پوری کر کے بچت کر کے کسی کار خیر میں لگانے کے لیے یہ بینک میں جمع پیسے کراتا ہے تو بلطری اور بھلائی کی نشانی ہے اور اگر اپنی ضروریات زندگی کے لیے بینک سے پیسے نکلوائے تو یہ بینک سے پیسے نکلوانا یہ بہتری کی علامت ہے اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے بل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا عنیل امدللہ رب العالمین